سوشل میڈیا بر جین سم آج کے سب سے ان لوگ کا پریہ جینل نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی اور سے اپریل فول نہیں ہے ایک اپریل کے دن آج بات کر رہے ہیں آپ سے ایسے فول کی جو آپ کو گد گد کر دے گا اندر تک نو اپریل فول واسطک فول فل دینے والا ایسے فول کے دن سادر جیند کرتے ہیں آج کی شروع مدھے پردیش سے جینوں کے دل سے جیپور سے جبلپور کے راشتی راجمارک بارے ہائیوے سے برے لیجی لے کے کھرگون سے بس جگہ بتا دی آپ کو اب شروعات کرتے ہیں بس یہی پر ہے کھونا والے بابا گزب کا نام ہے گاؤں والے رکھا ہے اس سے تصویر پر جو آپ جگہ دیکھتی جگہ پہچان لیجیے کبھی جانا ہوگا ارے جانا نہیں آنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو پرانی فوٹو جھتے ہیں ترتالیس سال پہلے کی انیس سو بیاسے کی یہ فوٹو ہے جب سے یہاں کے عتیش کے بارے میں نوٹنا کے بہت سالوں سے تین ہزار سال پرانی پرتیمہ ہیں جین تیر تنگر پرتیمہ ہیں کون سی ہے بتائیں گے پر راج کی باتی ہے گاؤں والے اس پرتیمہ کو لے جان جاتے پیڑ کے نیچے آدھی جمین کے اندر ہے باقی باہر ہے تھوڑی سی جمین کے اندر ہے ٹیڑی پرتیمہ رہتی ہے سیدھی نہیں ہوتی تھی پر اب سیدھی کی سیدھی ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے یہ گاز گزب کی بات ہے آگے دکھاتے ہیں یہاں پر آچاری شیوی آ چکے ہیں یہ تصویر آپ کو 1992 کے دکھا رہے ہیں خازات کو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ اس میں چھوٹا سا بچہ آپ کو آگے دکھائی دی رہا ہے اب یہ پچہ بڑا ہو گیا ہے اور اب یہ یہاں کا ادھیکش ہو گیا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے خرگون کے بعد بھوپال پہنچ گئے ہیں پر آج بھی اس کمیٹی کے ادھیکش ہوگے یہاں کی ہر خبر کو بتاتے ہیں جنہوں نے چلان ماشی بتایا ایک ایک گزب کو گزب سے بتایا یہ نام ہے چندری جن جنہوں نے بتایا کہ 1991 میں ویہار کرتے ہوئے یہاں پر آچاری شیوی آئے گروہ سب کے نمن بار بار ان کو بارم بار نمن ہاں وہ آئے تھے اور انہوں نے دیکھا چار پانچیاں گھر ہیں جن سماج کے وہ سب اکٹے ہو گئے آچاری شیوی کے بعد آئے اس کا تھوڑا ایک ہاتھ کھنڈیت تھا چہرہ کھنڈیت تھا اب دیکھ رہے ہوں گے درشے میں دکھائی ملے گا آپ کو تو ان سے کہا کہ اس کا کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت چمتکاری پرتیمہ ہے گاؤں مالے دیتے نہیں ہیں یہاں ایمیلی کے پیڑ کے نیچے یہاں ایمیلی کے پیڑ کے نیچے گزب کی بات ہے وہ بھی بتائیں گے ایمیلی کے پیڑ کے نیچے رکھی ہے کہ ہی مندر میں نہیں جا پر ہی کیا کر جائے ایک ٹین شیٹ لگا دیا گیا پھر اور اس کو بس یہی پر ہی ٹھہرا دیا گیا جب جس کا سمیں آتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور آج آپ کو بتا رہے ہیں سمیں ٹھیک ہو گیا گروہ اور اوپر سے شاید ہم کو دیکھ رہے ہیں جی ہاں گیا گون ساں مہینہ مہینہ تھا تین سال پہلے کی بات کر رہے ہیں ایک مہینہ دوزارکی سے پہلے کی بات سوچی آپ دکشن سے ویہار کرتے کرتے گروہ وندنا سے تیر سو وندنا کا سنکلب لیتے کوئے بڑھ رہے تھے آچاری شیخ کل رتن ساگر جی جیسے وہ بڑے تھے آچاری شی کے درشن کیے تھے اور آج درشن کرتے ہوئے اکیس دن میں ہجار کلومیٹر کی یاترہ کرنی تھی سنکلب تھا کرنا تھا آچاری شی نے ان کو اپنی پچھی پردان کی تھی ایسے نیم آور کا اتھیاس بہت لوگ جانتے ہوں گے انیس سو کے بات دوزارکی جب آئے تھا انہوں نے آچاری شی نے کہا بتایا کہ جب شکر جی کی یاترہ جب شکر جی کو راستہ بتایا کہتے ہیں نہیں اپنا راستہ بدل لو اس راستے سے نہیں جانا ہے آپ کو کہاں سے جانا ہے انہوں نے کہا تمہیں راستہ بدل کے بریلی رائیسن ہوتے ہوئے شکر جی جانا کچھ کام ہے وہ تم پورا کروگے اور کچھ نہ کچھ اچھا انوہب کروگے آشیریت لیا اور پہنچ گئے تھے پھر یہیں پر بریلی کے خرگون میں جیسے انہوں نے ایک مارچ جی ہاں ایک مارچ دو ہوجاری کس کا دن تھا بھے بلکل اسی دن انہوں نے پرتیمہ کو دیکھا اور پرتیمہ کو دیکھے ٹک 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 گھنٹوں نہیں ہارتے رہے اور انہوں نے کہا ابھی اس کا بھی شیک کریے پرتیمہ آڑی پڑی تھی ابھی شیک کیسے ہوگا سنکل پھہ تب تک آر نہیں لوگا جب تک کہ پرتیمہ سیدھی نہیں ہوگی گاؤں والے حیران برسوں سے پرتیمہ اس کا اتحاس میں قدر خاص بات کیا ہے اس کو کئی بار سیدھا کرنے کی کوشش کی کئی سادو آئے گئے نہیں ہو پائی ہاں ایک بار سرل ساگر جی آئے تھے لگ بگ دو ہزار سے پہلے کی بات ہے تب انہوں نے ہاتھ لگایا تھا پرتیمہ سیدھی ہوگئی تھی لیکن پھر ایک دو دن میں واپس اسی دشاہ میں آگئی تھی آڑی روپ سے سیدھی نہیں ہوتی تھی کمحال کی بات ہے سیدھا رکھتے تھے بات میں آڑی ہو جاتی تھی پر اچارے کروٹ موشنج نے کہہ دیا کہ میں تب تک آہر نگر ہوئے تک پرتیمہ سیدھی ہوگئی نہیں کھڑی رہتی اور پھر سیدھی رہیں گے وشواس کریں گے آپ سنکل پیسہ تھا لوگوں نے یوں ہی ہاتھ لگایا پرتیمہ سیدھی ہوگئی تب سے آج تک سیدھی ہی ہے جو کہ ہجاروں ورشوں سے ٹیڑی رہی تھی تھوڑی جمعی میں دبی تھی پر ایسا نہیں ہوا یہ ہے پہلی چھوٹی سی بات نہیں چمتگار چھوٹی سی بات دن آج بھی یاد ہے اُس دن شیوراتری تھی تاریخ دوہجار اکیس کی مارس کی گیارہ تھی اچارش نے سپشٹ کے دیا تھا آج اس کا مہا مست کا بھی شک کریں گے ٹینٹ لگا دیا گیا تھا چاروں طرف اور مارس کا مہینہ بہت سوانہ تھا ایک دم حراب حراب تھا لیکن جیسے ہی سو دھنم ان جونے تھے انہوں نے کلچہ اٹھایا اچانک ایک منٹ کے اندر وہیں گزف کی بات تھی کہ ایملی کی پیڑ پر جتنی ہجاروں ایملیاتی کر کے ساری نیچے گرائی ماتر دو منٹ کے اندر ان کا گرنا تھا بادلوکار گھڑ گھڑان شروع ہو گیا دور تک جو سورج ہزاں چمک رہا تھا آج وہیں اندھیرے میں بدل رہا تھا تین منٹ کے اندر آپ کو یہ ویڈیو کھاریں کچھ سمیں کچھ سمیں کے پہلے کیشن ہیں پورے جب چرم پہ تھے تب نہیں ہیں ایملی گر رہی تھی اور دیکھ رہے ہیں کیسے یہ ٹینٹ ہل رہا تھا اب یہ ہوا شروع ہوئی تھی تب کا ادرش ہے اس سمیں کید ہوا تھا وہیں آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ گھل بڑا گئے تھے کہ جہاں پر ابھی تک سورج چمک رہا تھا وہاں ایک دم ایسے بادل توفان کے روپے کہاں سے گئے دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں تھا گروہ اور ہاتھ جوڑ کے میڈیو کا ساتھ ہو رہا تھا وہاں درش ہے آج تک کوئی بھولتا نہیں ہے جو گاؤں والے اس کے آج بھی جانتے ہیں جو تب وہ بچے تھے آج بڑے ہو گئے ہیں وہاں کہتے ہیں وہاں درش ہے سچ مجھے ستا تھا جو سب کن کمی تک آ اور ماتر تین و چار من کے اندر وہاں سب ایک دم شانت ہو گیا جیسے کوئی کچھ لے کر آیا تھا بھاڑ چلا گیا اور دھوپ کی تپن پھر شروع ہو گئی تھی سورج پھر دمکنے لگا تھا شاید کچھ مسکرہ کچھ زیادہ ہی رہا چندریشی بہت آتیشے بتاتے ہیں انہوں نے گن گن کے بہت بتایاں پر ایک نہیں دو نہیں چار من کہتے ہیں میرے جیون میں اتنی آتیشے ہیں دوسری کی کیا بات کروں کہتے ہیں پانس میں پیتیس کلومیٹر دور پر ایک ویدھان چل رہا تھا وہاں پر ویدھان کرے تھے ان کی بہو کی چھمکا گر گیا دھونٹے رہے پریشان ہو گئے کہ پوجہ پارٹ کرنے ایسا کیا ہوا اس کو کس نے بتایا کہ یہاں پر آجاؤ کھونا بابا کے پاس تو انہوں نے کہا کیا ہے چلے جاتے ہیں یہاں کے انہوں نے شیفل بھیٹ کیا جاپ کیا نوپرگمہ لگائی اور حیران ہوں گے آپ مشواس نہیں ہوتا وہ آج بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ پرتیمہ کے سامنے ان کو چھمکا مل گیا جن کا گرہ کہاں تھا ملا کہاں تھا ایسے چمت کر بہت ہے یہاں پر گاؤں والوں سے بات کریں آپ جو اجین ہے یہاں پر وہیں منت مانگتے ہیں کہتے ہیں نو رویوار کو آتے ہیں نو شیفل چڑھاتے ہیں نو بار بندنا کرتے ہیں اور دسوے بندنا میں جو انہیں چاہیے ہوتا ہے مل جاتا ہے یہ سب کوری باتیں نہیں ہیں کہتے ہیں بھگوان کیا کے شردہ کرتے ہیں نمن کرتے ہیں تو اپنے آپ یہ تو سنساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بڑی بڑی باتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ایسے ہیں اس لئے ان کا نام آدینات تیر تھنکر جی ہاں یہ ہے پرتیمہ آدینات بھگوان کی تیس ہجار تین ہجار سال پرانی پرتیمہ اس کال کی نہیں چوتھے کال کی ہے گزف کے درشن کرتے ہیں جو کرتا ہے ایک بار کہتے ہیں یہاں پر یہ آس پاس کے لئے بات چھوڑ دیجئے چندریجی باتاتے ہیں کہ دلی بمبئی سے آنے والے بھی لوگ بھی سیکڑوں میں ہو جاتے ہیں یہاں پر ایسے لوگ آتے ہیں منوانچتوال پاتے ہیں کہتے ہیں ایک یہاں پر ہیں گاؤں سے تھوڑے دور کے جن کو پندرہ سال سے کوئی پتھر نہیں ہوا تھا کوئی سنتان نہیں ہوئی تھی نو ورت کر کے ہی ان کو آوا اور آج کے بعد تب سے ہر ماہ یہاں آتے ہیں ایسے بہت سے بہت زیادہ باتاتے ہیں ان کو بتانے کیا بہت شکتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کبھی کس سمعے میں یہاں پر ایک کیاون جین مندر تھے آج ہم دیکھتے ہیں اب ایک بھی جین مندر نہیں ملتا جینوں کے گھر کے لئے چار پانچ گھر ملتے ہیں تو کہاں گئے سب دھرہ میں سامان گئے اور آج اس خرگون کے علاقے میں کہیں بھی خودائی کرو کس کے گھر کرو کہیں کرو آپ کو چھوٹی چھوٹی پتری مائیں خوب مل جاتی ہیں ایک فٹ کے نیچے ہی پرتی مائیں پرتی مائیں لوگ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت ہے یہاں پر منیا جی بہت ہے ہر جگہ آلے میں لوگوں نے اپنی چھوٹی پرتی مائیں ویراج بانتا رکھی ہیں کہیں بڑی منیا ہیں کہیں چھوٹی منیا ہیں ایسی یہ خرگونوں کو بہت مل جائیں گی اور اس بارے میں جب آچارے کھلرات نے مکشن جی کو بتایا تو انہوں نے جو بتایا وہ سچ مجھ سب کو چوکانے والا تھا ہاں پننہ لال جی کے بات تو بتانا بھول گیا کہ پننہ لال جی آج سے چالیس بیاس سال لے گی بات پر یہ بات ہے ان کی بھتی جی ہے چھوٹی بڑی آتی ہے اس رات کو سپنا آیا کہ ہنمانچو کی کوئی مورتی ندی کی درار کے اندر پڑی ہوئی ہے اسے نکالنے کو سپنے میں کہہ رہی ہے تو پننہ لال جی گئے صبح ندی دیکھی نا آپ نے جب ندی کا پانی بن جاؤ تو درارے بن جاتی ہیں بہت بڑی بڑی گہری گہری در دس بارہ بارہ بھٹکی کبھی جانا آپ کو دیکھ جائیں گی تو انہوں نے دیکھا کہ گرار کے اندر بہت نیچے دس بارہ گھٹکی جائے کچھ دیکھ رہا ہے پتھر کا وہ اپنے فاؤڑے کو لے کے نیچے اتر گئے اور دیکھا تو سچ موچ وہاں ایک مورتی تھی اندھیر میں دیکھ نہیں رہی تھی انہوں نے کندے پہ آرام سے اٹھا لیا چلائے چار فٹ کے دو ہی یعنی یگل تیر تھنکر پرتی ماں کھڑ گا سن تھی انہوں نے جیسے ہی رکھی کہتے ہیں پانترہ منٹ کے اندر ان کی تبیت خراب ہو گئی بگڑ گئی جیسے ان کی بھاونا تھی کہ اس مورتی کو اپنے ہاں لے کے جاؤں گا میں ہنومان جی کی بناوں گا صرف اتنا ہی تو بھاو کیا تھا انہوں نے بس اور کچھ نہیں کیا تھا کہتے ہیں جب مجھے ایک دم بگڑی انہوں نے پاس میں لوگوں کو گاؤں والے کو بلایا اور کہا کہ جہنے والے لوگ جو رہتے ہیں ان کو بتا دو ہی جہن پرتی ماں کے لئے جب جہنے لوگ آئے انہوں نے دیکھا پہچانا کہ یہاں تیر تھنگر پرتی ماں ہے اس سے بتایا اس نے کان پکڑے اور ناکرگڑی کہتے ہیں اس کے تین چار گھنٹے میں اس کا سواسی جو جان پر بنائی تھی ایک دم ختم ہو گئی تھی ایسے ایسے چمتکارو کی بھاونا ہوتی ہے کہتے ہیں جب اشردہ لے کے آتا ہے منوانچی فل پاتا ہے اور جو اشردہ کرتا ہے جو کچھ گلت کرتا ہے فل تورنت ہی بھوکتا ہے ایسے کئی جگہ کے پرمان ملتے ہیں ہاں ہم بات تو کر رہے تھے آپ سے کلرتن بھوشن مہاراچی کی ہاں ان سے جب دکھائی کئی بات گئی اس پرتی کا بارے میں اس جگہ کے بارے میں کہ ایک کیاون ندی میں ایسا ہوا ہے تب انہوں نے کیا کہا اب آپ کو وہ بتا بہت بڑے آریو اچھا رہے تھے وہ بہت گیان کی باتیں کرتے ہیں بہت گیان کی باتیں انہوں نے سپشٹ کہا تھا کہ یہاں پر یہ جو ایک کیاون ندی ہے بات انہوں نے سپشٹ کر دیا یہ بات بلکل صحیح ہے یہ کیاون ندی ایک کیاون مندیر جین مندیروں کے پرتی کے ان کے ویب اف کی ہے اور آج بھی اس خرگون شیطر کے اندر بہت بڑے مندیر آج بھی اس دھرہ کے اندر ہیں سینکڑوں پرتیمائی ہیں جو سمیں کے ساتھ کال کے ساتھ کہتے ہیں پرکرتی بدلتی ہے ہر سو سو دو سال رہی سو مندو سال آباد بدلتی ہے وہاں کی ستی اس میں میں آج بھی پرتیمائیں جو آج سے دو ہوجہ ڈائیجر سال پرانی پرتیمائیں وہ آج بھی آپ کو خرگون میں مل جائیں گی اس لئے اس دھرہ کے اندر کبھی بھی کوئی اپری یہ بات اشرتدہ کی بات کبھی یہاں کے مت کرنا نہیں تو اس کا فل تورنت ملے گا جیسے کچھ کوئی ہم ملتا ہے ایک بار آ کر دیکھئے گا بس بریلے کے خرگون میں چمتکار جیون میں ملتے ہیں کئی بارے سے چمتکاروں سے شرددہ بڑھتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نمسکار سے چمتکار ہوتے ہیں جی ہاں چمتکار سے نمسکار نہیں ہوتا سادر جائے جنین سادر سادر جائے جن پا میں تکڑھتی ہے سادر فاش پ Ursula کریں dele سادر جائے 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 رفتے ہیں ہم سادر جائے ہیں موسیقی